بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ شادیوں پر ملنے والا بہت ہی مزیدار مٹن کا سالن بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں دیگوں میں اور عموماً شادیوں پر ہمیں اس قسم کا سالن کھانے کو ملتا ہے جو بالکل کڑاہی کی طرح بھی نہیں ہوتا اور کورمے کی طرح بھی نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہلکی ہلکی گریوی بھی ہوگی اور یہ سالن بہت ہی مزیقہ بن کر تیار ہوگا آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ پریفر کریں گے اس ریسپی کو بنانا اور دعوتوں کے لیے یہ بہت خاص ریسپی ہے جب آپ کے مہمان زیادہ ہوں اور آپ کو گریوی بنانی ہو سالن میں تو یہ بیسٹ ریسپی ہے دعوتوں کے لیے بھی تو اس مزیدار سے سالن کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ آئل ایک کڑاہی میں یا پین میں شامل کر دیا ہے اور اس میں چند ایک کھڑے مسالے جس میں دو سے تین چھوٹی الائچی ہے ایک بڑی الائچی ہے ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے ایک کھانے کا چمت زیرہ ہے اور ایک بادیان کا پھول ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ گریب مسالہ اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا کریکل ہونے تک فرائے کریں گے اور پھر میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا آپ کے پاس چھوٹے پیاز ہیں تو آپ دو لے لیں میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا اور وہ اس میں شامل کر دیا اب ہمیں اس پیاز کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کے اوپر لائٹ گولڈن کلر آ جائے ہمیں اس پیاز کو نکالنا نہیں ہے اور میں نے یہ پیاز بہت زیادہ باریک بھی نہیں کٹا ہے بس نارمل سے سلائسز کر لیا تھے اب پیاز فرائے کرتے ہوئے اس کے اوپر گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی گولڈن کلر آنا شروع ہوگا ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے میں نے مٹن کا گوش لیا ہے جو کہ آدھا کلو ہے آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی میں نے گوشت اس میں شامل کر لینے کے بعد ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے میرے پاس یہ فریز ہواوا لسن ادرک ہے آپ تازہ یا فریز ہواوا کوئی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اب ہمیں اس لسن ادرک کے ساتھ اور گوشت کو جو ہے وہ اس پیاز کے ساتھ اتنا مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور گوشت کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ کو محسوس ہو کہ ایک سے دو چمچ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے اس کو اسی لسن ادرک اور پیاز کے ساتھ فریز کر لیا تھا تو آپ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب یہاں میں اس میں کچھ مسالے شامل کرنے ہیں جس میں ایک چائے کا چمچ حلدی ہے ہسپیزائی کا نمک ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے لال مرچ ہے اور ایک چائے کا چمچ بھر کے سوکھا دھنیا میں نے اس میں شامل کیا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے تقریباً ون بائی فور کپ اور پھر ہم اس کو اچھے سے ایک دفعہ مزید مکس کر دیں گے آپ اس ریسپی کو ایز اٹس فالو کریں گے تو آپ کو وہی ٹیسٹ کھانے کو ملے گا جو آپ دیگوں میں بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں یا جو ہمیں شادیوں پے دعوتوں میں کھانا ملتا ہے باہر سے پکا ہوا یہ سالن سیم ویسا ہی ہوگا ٹیسٹ میں اچھے سے ہم نے مسالے کو ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کرتے ہوئے بھون لیا ہے اب اس سٹیج پر جب اس کا آئل علیدہ ہو جائے گا اور پانے خوشک ہو جائے گا تو میں نے آدھا کپ دہی لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا چولا ہلکا کر دیا اور چولا ہلکا کر کے میں نے یہ دہی اس میں شامل کر دیا اچھے سے اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور پھر ہم اس کا چولا تیز کر دیں گے جیسے ہی یہ سالن پکنا شروع ہوگا میں اس میں پانی شامل کر دوں گی اتنا پانی شامل کروں گی کہ یہ گوشت جو ہے وہ 75-70% تک گل جائے مطلب مکمل نہیں گلانا ہے ہلکی سی قصر ہمیں گوشت میں موجود رکھنی ہے تو میں نے تقریباً ایک کپ پانی اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے ہم پانی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے مزید ایک بوائل آنے دیں گے اور پھر اس کو ہم کور کر کے گوشت کے 70% تک گلنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 30 سے 35 منٹ کے بعد یہ جو گوشت ہے وہ ادگلہ ہو گیا تھا 70% تک گل گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصہ جو اس میں پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اس سٹیج پر میں نے دو درمیانے سا اس کے ٹماٹر لیے تھے ان کا چھلکہ اتار دیا تھا اور وہ ٹماٹر سلائس کر کے میں اس گوشت میں شامل کر دوں گی اب آپ کو اس سٹیج پر محسوس ہو کہ گوشت میں ابھی بہت زیادہ قصر باقی ہے اور گوشت گلہ نہیں ہے تو آپ مزید پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے تھی اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کا گوشت زیادہ گل گیا ہے تو پھر آپ تیز چورے پر اس کی بھنائی کر سکتے ہیں ان ٹماٹروں کو ڈالنے کے بعد لیکن ابھی جو کا اس گوشت میں تھوڑی سی قصر موجود ہے تو میں ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کروں گی اور پھر مزید گلنے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ یہ ٹماٹر اچھے سے گل جائیں اور گوشت میں بھی جو قصر ہے وہ پوری ہو جائے اب یہ گوشت ڈھکنے کے بعد مزید پندرہ سے بیس منٹ تک گلے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ ریسپی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈھکن اٹھا دیا تھا ہمارے جو ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے کل گئے تھے لیکن اس میں ابھی مویسچر موجود ہے تو میں چولہ تیز کروں گی اور اس سالن کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی یہ سالن بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوگا بس جیسے ہی آئل اوپر آنا شروع ہوگا ہمارا ہی سالن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا سالن اچھے سے بھن گیا تھا پیازر ٹیماتر اچھے سے مکس ہو گئے سالن میں تو میں نے یہاں پہ ایک چائے کا چمچ بھر کے کٹا ہوا سوکھا دھنیا شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ ہرہ دھنیا کاٹ کے شامل کر دیا ایک بڑا ٹکڑا ادھرکہ لیا تھا وہ جولن کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا اور تین سے چار ہری میٹ چھائیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ اس میں آخر میں ہری میٹ چھے شامل کر دیں اس تمام مسالے کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے ایک سے دو منٹ کے لیے سالن کو سمر ہونے رکھ دیں گے اور ہمارا یہ مزیدار بہترین سادے گی سالن بن کر بلکل تیار ہے آپ اس کو روغنی نان کے ساتھ خمیلی روٹی کے ساتھ گھر کی روٹی کے ساتھ سرف کریں کھانے والا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا جب آپ اس سالن کو ٹرائے کریں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ